بسم اللہ الرحمن الرحیم سو بھی ور ٹاکنگ باؤٹ نیڈ آف کنکرنٹی کٹرول وائی دو بی نیڈ کنکرنٹ ٹرانیکشنز کنکرنٹ ٹرانیکشنز کا ہمیں فائدہ کیا ہے تو پیویس سلائیڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو ٹرانیکشنز کنکرنٹ نہیں ہوتی اس میں ایک یوزر جو ہے وہ اس کو ڈیٹا ایکسیس ایویلیبل ہوتی ہے اور باقی یوزر جو ہیں وہ اس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں جب تک ایک یوزر اس کو کمپلیٹ نہیں کر لیتا اپنی ٹرانیکشن کمپلیٹ نہیں کر لیتا باقی یوزر اس کا ویٹ کرتے ہیں for example we take our own examples of BIT database pubs database which we are all aware of basically pubs database that is placed on maria server in lab 1 and we all access that database from any of the other labs lab 2, lab 3, lab 4, lab 5, lab 6 even lab 7 we can access our database of pubs from any of the labs we want to now if a student access pubs database all other will have to wait for their turn to get access to a database which means if a student data to access and if the data to be concurrent access available and if the data available and if a student will be the data access and the rest of the students ڈیوزر 2 ڈینائیڈ ڈیوزر 3 ڈینائیڈ ڈیوزر 4 ڈینائیڈ ڈیوزر 5 ڈینائیڈ ڈیوزر 6 ڈینائیڈ تو فار ایک لیب میں پچاس لوگ بیٹھتے ہیں سات لیب میں لیٹس سے تین سو سارے تین سو لوگ سٹوننٹس بیٹھے ہوئے ڈیٹا کو ایکسیس کر رہے ہیں تو ان سارے تین سو میں سے صرف ایک بچے کو ڈیٹا بیس آویلیبل ہوگی باقی سارے جو ہے وہ اس پچے کا ویٹ کریں گے اور جب تک وہ اپنی ٹرانیکشن کمپلیٹ نہیں کر لیتا تب تک باقی جو ہے وہ اس کا ویٹ کریں گے اور جیسی اس کی ٹرانیکشن کمپلیٹ ہوگی تو جو ویڈی نیکسٹ اندہ کیو ہوگا اس کو ڈیٹا جو ہے وہ آویلیبل ہو جائے گا اور پھر باقی سارے لوگ کیا کریں گے ویٹ کریں گے تو یہ والا موڈل جو ہے وہ بالکل بھی فیزیبل نہیں ہے ہم اس موڈل پہ نہیں چل سکتے the reason is that کہ ہم اپنی ریل لائف میں اتنا ویٹ کبھی نہیں پر فارم نہیں کر سکتے کہ ایک سرونٹ جو ہے اس کو سارے تین سو لوگوں کا کیا کرنا پڑ رہا ہے ویٹ کرنا پڑ رہا ہے there are some problems that exist in concurrent transactions اگر ہم چاہتے ہیں کہ تراندیکھیں وہ concurrently execute ہوں تو اس concurrent execution میں ہمارے پاس کچھ problems جو ہیں وہ occur ہوتے ہیں and the problems are basically lost update problem this is the first problem and then we have uncommitted dependency problem and then we have inconsistent analysis problem we will discuss them in details کہ وہ problems جو ہیں وہ کونسا problem کیا کہنا چاہ رہا ہے یا اس میں کیا چیز ہوتی ہے starting with the lost update problem lost update problem کیا کہتا ہے successfully completed updated operation by one transaction can be overridden by another transaction مطلب یہ کہ ایک transaction جو ہے وہ successfully کیا کرتی ہے اپنے ڈیٹا کو update کرتی ہے ڈیٹا بیس کے write کرتی ہے complete کرتی ہے but دوسری transaction کوئی اور transaction جو ہے وہ اس ڈیٹا کو override کر دیتی ہے اس کی جگہ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ write کر دیتی ہے this is known as lost update problem اگر ہم یہاں پہ ڈسکس کریں تو بیسیکلی transaction t2 نے یہاں پہ جب write کیا تو اس نے کیا write کیا 200 write کیا اور اس کے بعد transaction t5 t1 نے بیسیکلی اپنی ڈیٹا کو write کر دیا اور اس نے بیسیکلی یہاں پہ کیا write کیا 90 these are database values جو کہ ہم last lectures میں دیکھ چکے ہم اس کو ایک فضل detail میں discuss کر لیتے ہیں basically balance x دے ہے وہ database کی value ہے balance x میں basically کیا پڑا ہوا ہے 100 پڑا ہوا ہے اب ہمیں پتا ہے جب database read کرتا ہے transaction data کو read کرتا ہے تو وہ کہاں سے read کرتا ہے database read کرتا ہے تو actual میں transaction t1 t2 جب read کرے گا تو کیا value read کرے گا value جو read کرے گا that would be 100 چونکہ database میں 100 value پڑی ہوئی ہے اب next statement میں جو کہ یہ والی line چلے گی اس میں t1 بھی basically کیا value read کرے گا 100 value read کرے گا کیونکہ database میں جو 100 value پڑی ہوئی ہے sorry یہ mouse لکھنا ذرا مشکل ہے i hope you guys will understand anyhow تو اب transaction t2 کیونکہ concurrent transaction ہے دونوں at the same time execute ہو رہی ہیں تو یہاں پہ balance x کی ہو جائے گا 200 ہو جائے گا پر database میں 100 یہ بات آپ کو پتا ہونی چاہیے 100 کیوں پڑا ہوا ہے کیونکہ database کی value اس وقت update ہوتی ہے جب تک transaction جو ہے وہ write کی statement issue نہ کرے اس لئے database میں 100 ہے پر اس کے local variable میں 200 پڑا ہوا ہے کیونکہ 100 اس نے read کیا تھا 100 اس نے add کیا تو 200 ہو گیا پر transaction t1 جب اس کے next step میں اس نے value change کی تو اس نے بھی 100 read کیا تھا تو 100-10 basically کیا ہو جائے گا تو اس کے local variable میں value کیا پڑی ہوگی 90 ہی پڑی ہوگی اب جب transaction t2 write کرے گا تو t2 کی value کیا تھی 200 تھی تو ظاہری بات ہے وہ 200 write کرے گا اس لئے یہاں پہ database میں کونسی value آئی 200 value آئی پر اس کے بعد جب transaction t1 write کرے گا تو t1 کی database x کے variable میں basically کیا پڑا تھا 90 پڑا ہوا تھا تو یہاں پہ اب 200 override ہو جائے گا 200 ختم ہو جائے گا اور new value جو آئے گی وہ basically کونسی ہوگی 90 تو basically lost update problem کیا کہہ رہا تھا کہ ایک transaction کے successful write کو دوسری transaction کیا کر دے گی override کر دے گی تو basically final database value ہمارے پاس کیا آئی 90 value آئی actual میں value کیا ہونی چاہیے تھی 190 190 کیسے ہونی چاہیے تھی it is a simple math simple math کیسے ہے کہ transaction t2 جو ہے وہ actual ہمارے پاس 100 پڑا ہوا ہے 100 اور ایک transaction اس میں add کر رہا ہے transaction t2 کیا کر رہا ہے basically x میں 100 add کر رہا ہے اور transaction t1 جو ہے اس میں سے minus کر رہا ہے 10 10 تو actual میں ہمارے پاس کیا آنا چاہیے تھا 190 but what we got here we got here only 90 which means کہ concurrent transactions چلانے کی وجہ سے ہمارے پاس جو result generate ہوا وہ incorrect result تھا حالانکہ ہمارے پاس کیا آنا چاہیے تھا 190 this is basically lost update problem جو کہ ایک transaction کے لکھے ہوئے data کو transaction نے overwrite کر دیا now we have another problem which is known as uncommitted dependency problem uncommitted dependency problem کیا کہتا ہے transaction is allowed to see the intermediate result intermediate result کا مطلب ہے کہ ایسا value آپ read کرتے ہیں جو کسی دوسری transaction نے write کیو ہے اور ابھی تک transaction complete نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ data جو دوسری transaction نے write کیا ہے وہ ابھی تک complete data نہیں ہے اس data میں further changes کی possibility ہو سکتی ہے اس لئے اس کو intermediate intermediate مطلب transaction is in process ابھی تک transaction complete نہیں ہوئی اس لئے وہ intermediate results ہوگا تو basically ایک transaction جو ہے دوسری transaction کے intermediate result کو read کرتی ہے جب تک کمیٹ نہیں ہوتی اب یہاں پہ اگر ہم اس کو دوبارہ سے use کریں تو transaction t2 کیونکہ وہ پہلے پہلے سسٹم میں آئی ہے تو transaction t2 کیا read کرے گی اور یہاں پہ basically کیا ہو جائے گا 200 ہو جائے گا اور جب transaction t2 data کو write کرے گی تو database میں جو value update ہو جائے گی وہ basically کیا ہوگی 200 ہوگی جہاں پہ یہ بات important ہے database میں value update ہو چکی ہے موسیقی